اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور ائرپورٹ کے اطراف میں سموگ اور شدید دھند لاہور ائرپورٹ کے رنوے پر حدیہ نگاہ 50 میٹرے ریکارڈ کی گئی ہے مزید تفصلہ جانیں کہ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید بتائیے کا جب وہ لاہور ائرپورٹ کے اطراف میں سموگ اور دھندوے کے 22 رنوے پر حدیہ نگاہ ہے وہ 50 میٹرے ملے گئی ہے جس کے بعد لاہور ایک پورٹ پر تیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف میں شدید اشوہ کی سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے جدہ سے لاہور آنے والی اس ہوتی ہے کہ پرواز ایٹ بی سیون سی ایٹ کو جو ہے لاہور ایک پورٹ پر حد نکاح کم ہونے کی پاس لینڈنگ کی اچارت پر وہ نیسی دی گئی ایٹی سی انکام نے تیارے کو جو ہے اسلامباد ایٹ پورٹ لینڈ کرنے کی دائیات میں وہ کر دی ہیں جبکہ کرچی سے نور آنے والی ساری نگی پرواز ایر 524 ہو کو بھی اسلامباد ایٹ پورٹ ہے وہ لینڈ کروایا گیا ہے اسی طرح لاہور سے دوبائی جانے والی ہی نمبر کی پرواز ہے کہ فیسٹو، سی جو ہے وہ تیرہ گھنٹیں تاخیر سے روانہ کرنے کا فیصلی حلول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے لاہور سے ابو طبی جانے والی پرواز ایر وافیلڈر ایٹ پائیز جو ہے وہ پانچ گھنٹے پانتاریس منٹ جبکہ ریاض جانے والی پلائی ناز کی پرواز ایکس پائی تری بان سیمن جو ہے وہ سات گھنٹے کی تاقید سے اپرمانہ کی جائے گی تو بیسے لاہور آنے والی ایمٹس کی پرواز ایک اے چھے سوٹ بائیر جو ہے وہ دس گھنٹے پچاس منٹ کی تاقید سے ہے وہ لاہور پہنچے گی اسی طرح ابو سبی سے آنے والی پرواز ای وائی ٹو ایڈ پورٹ جو ہے وہ چھے گھنٹے سے ظاہر پہنچے شکار ہو چکی ہے اور لاہور ایڈ پورٹ پر حد دلگاہ میں کمی کی وجہ سے جو پیڑونے ملک جانے والی پرواز ای ان کے شدول ہے وہ دی شدول کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ